شادی اللہ اکبر یہ تو مت پوچھ میں تو سمجھتا ہوں اس حمام میں وہ بولتے ہیں نا سب ہی برہنہ ہیں ایک حمام میں سب برہنہ ہوئے تو کون بولی ہوں کپڑے پہنو بولکو انہیں بھی برہنہ ہیں انہیں بھی برہنہ سبیت برہنہ ہیں تو کون بولے گا بھائی شرم کرو کپڑے پہنو انہیں بولیا تو تو بھی برہنہ تباہ کھڑا ہے تو کئی کو مجھے بولتا پوچھیں گا انہیں یہی حالت یہ شادی کے معاملے میں پورے لوگ ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ ہے جو اس میں فضول خرچی اور تبزیر سے بچتا ہوا شادی کرتا ہے ورنہ تو کیا ہے ہر جماعت کے لوگ خواہ وہ اپنے ہوں خواہ وہ دوسرے ہوں اس معاملے میں حص سے زیادتی کرنے والے اپنا معمول بنا چکے ہیں جو کہ آج پوری امت کے لیے بہت بڑا ناسور بن چکا ہے جب تک ہم اس کو نہیں روکیں گے سرپرست نہیں روکیں گے کرنے والے کنڈیشن نہیں دالیں گے یاد رکھیے ہمارا معاشرہ ایسے ہی مسائب و آلام میں گرفتار ہوگا اور غریب کی بیٹی بیٹھی رہے گی جس کا گناہ پوری امت کو ہوگا زنا عام ہوگا بتہذیبیاں عام ہوں گی فہش عام ہوگا بے حیائی عام ہوگی گھر کے اندر کی عورتیں جو رہنا ہے محفوظ طریقے سے وہ تمہاری بغاوت کریں گی جب تک کہ تم ان فتنوں سے نہیں روکو گے جس معاشرے کے اندر شادی بہت باری ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے جس معاشرے کے اندر امیر امیر ہوتا جاتا ہے اس معاشرے کی غریب لڑکیاں بکاؤ مال بن جاتی ہیں بکاؤ مال رنڈیاں بن جاتی ہیں قہبہ گری کے اڈوں میں پہنچ جاتی ہیں غلط سلسلوں میں پڑ جاتی ہیں وجہ کیوں امیر اپنا دیکھتا ہے غریب کا نہیں دیکھتا کتنے لوگ ہیں جو جہیز نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں جو بیٹی کو شادی نہیں کر کے دے سکتے